السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے پیارے دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر اب بھی شوشل میڈیا پر خبر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے آخر کار کوئی خبر آئی یا نہیں آئی مگر آج ہم آپ کو مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے والے ہیں کہ خبر آئی یا نہیں آئی اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مفتی سلمان عزری صاحب کے تعلق سے شوشل میڈیا پر جو خبریں دیکھتے ہیں ان میں بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سراسر جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اور جھوٹ کے اوپر وہ ممنی ہوتی ہیں یعنی کے بنوی ہوتی ہیں انہیں لوگ شوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب رہا ہو گئے ہیں یہ سراسر جھوٹی خبریں ہوتی ہیں مگر مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق سے آپ سنتے آ رہے ہیں ہم نے بھی بہت ساری فیڈیو میں آپ کو بتایا کہ گجرات ہائی کورٹ میں جو مفتی سلمان ادھری صاحب کا معاملہ تھا جو پاس ایکٹ کو لے کر مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق سے رہائی کی بات چلی تھی یعنی کہ زمانت بننے والی تھی اس تعلق سے گجرات ہائی کورٹ نے سیدھے طور پر منع کر دیا کہ ہم مفتی صاحب کو رہائی نہیں دے سکتے بلکہ جو عرضی کا فارم ڈالا گیا تھا اس میں مفتی سلمان ادھری صاحب کے بڑے بھائی کا نام تھا اور ایک ویکتی عورت تھے ان کا نام تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مجرم ہے جو اس کا نام نہیں ہے یعنی کہ اس کی طرف سے یہ لیٹر نہیں آیا تو سراسر صدی طور پر کہ گجرات ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس معاملے پر انکار کر دیا کہ ہم پاس ایکٹ کے تعلق سے مفتی صاحب کو رہائی نہیں دے سکتے انہیں سارا معاملہ وہاں پر ختم کر دیا مگر مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق سے تھوڑے دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی کہ مفتی سلمان ادھری صاحب کے جو وقلہ ہیں وہ اب سپرنگ کورٹ کا دروازہ کھٹ کر آئیں گے یعنی کہ انہوں نے عرضی ڈال بھی دی گئی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً تین ہفتے یعنی کہ یہ مہینہ چل لہا ہے یہ پورا مہینہ لکنے کے بعد اگلے مہینے میں کہیں جا کر سنوائی ہوگی یعنی کہ نمہ مہینہ چل لہا ہے دسمہ مہینے میں جا کر کہیں سنوائی ہوگی مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق مگر ابھی تک کوئی خبر سامنے شوشل میڈیا پر نہیں آئی ہے مگر جو خبر پہلے ملی تھی اس تعلق سے وہ ہم نے آپ تو بتائی مگر ابھی تک شوشل میڈیا کے دوارہ یا ویسے کوئی مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق سے کوئی خبر نہیں آئی ہے اور جو خبریں اگر آئی بھی ہیں تو سراصر وہ جھوٹی رہی ہوں گی وہ جھوٹ پر ممنی ہوں گی آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مفتی سلمان ادھری صاحب کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی مفتی سلمان ادھری صاحب کو جلد رحی اطاف فرمائیں اور آپ قانونی اعتبار سے مفتی سلمان ادھری صاحب کے تعلق سے احتجاج کریں آپ قانونی اعتبار سے مانگ کریں تاکہ مفتیس سلمان ازہری صاحب کو جلد رحی من سکے اور مفتیس سلمان ازہری صاحب کے ساتھ ساتھ میں جو کیا نام ہیں اور بھی علماء اکرام بے وجہ قید میں غرفتار ہیں ان کے بھی یہ رحی کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھائی بے وجہ قید میں غرفتار ہیں مولا انہیں غیب سے رحی عطا فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ وقف بورٹ کو لے کر کس طریقے سے قانون لانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں چینجنگ کرنے کی بات کی جاری ہے اس تعلق سے ایک کیو آر کورڈ جاری کیا ہے آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کیو آر کورڈ کو سکین کریں اور اپنی رائے کو ضرور سینڈ کریں آپ کو لکھنا کچھ نہیں ہے صرف اسے سکین کرنا ہے اس میں ایٹرومیٹکلی وہ میسیج پہلے سے لکھا ہوا اسی میسیج کو آپ کو فورمٹ شیئر کرنا ہے کس طریقے سے شیئر کرنا ہے ہم آخر میں آپ کے سکرین پر ویڈیو لگا دیں گے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا جا کر اور خوب اچھی طریقے سے سینڈ کر کے تاکہ آپ اور ہم سب میر کر اس کا ویرود کر سکیں تاکہ اس وقف بورڈ کو لے کر کوئی قانون نہ بن سکے فیلحال آج کی ہم اپنے ویڈیو کا یہیں اختیام کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا تحت دل سے شکریہ چینل پر پہنی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہ سکے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سکینل پر جو نظر آ رہی ہے اللہ حافظ